اسلام علیکم my youtube family تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آج جناب میں آپ کیلئے ایک ایسی ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے آپ کو اتنے زیادہ انسٹینٹ ریزرٹس ملیں گے کہ آپ کو کسی بھی طرح کے فیشل کی سکن پولش کی کسی بھی طرح کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ کسی پارٹی پہ جانے لگے ہیں کسی فنشن پہ جانے لگے ہیں کسی شادی کے فنشن پہ جانے لگے ہیں تو آپ کو پالر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر اس ریمیڈی کو جھٹ پڑ سے بنائیں اور استعمال کریں اور پہلے ہی استعمال سے جسٹ ون یوز سے ہی آپ کو اپنے فیس کے اوپر اس کا انسٹینٹ ریزرٹ مل جائے گا اس بات کی میں آپ کو گیرینٹی دیتی ہوں ٹھیک ہے جی بہت کم انگریڈینٹ سے یہ بن جاتا ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کے ریزرٹ بھی بہت جلدی سے بہت امیزنگ سے آتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں تو جناب سب سے پہلی ہمیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دہی گھر کا جماوہ دہی لے لیں تو زیادہ اچھا ہے پیور آپ نے دہی لے لینا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون جتنا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جتنا ہی چاول کا آٹا یعنی کہ رائس فلور رائس فلور کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ہماری سکن کے لیے ہمارے فیس کے لیے کتنا زبردست ہے اس کے ریزرٹ بہت اچھے آتے ہیں یہ ہماری رنکلز کو فائن لائنز کو بہت اچھے سے ریموو کر دیتا ہے اور ہمیں بہت انسٹنٹ ریزرٹز پروائیٹ کرتا ہے دیکھا جی ہمارے جو بلیک ایڈز ہوئے بھی ہوتے ہیں سکن کے اوپر جو ہمارے پورز اوپن ہوئے بھی ہوتے ہیں یہ فوراں سے ان کو منیمائز کر کے ہمیں بہت اچھا سا انسٹنٹ ریزرٹ دیتا ہے اب ہم اس کے اندر جو چیز ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے کافی کافی کا آپ کو پتہ ہے ہماری سکن کے لئے ہماری سکن کے اوپر سکربنگ کا کام کر دیتی ہے ہماری سکن کو ایکسکولیٹ کر دیتی ہے بہت اچھے سے ہماری سکن کے اوپر ایک گلو لے کر آتی ہے تو ہم اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون جتنی ہی کافی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی لاسٹ ہم نے جو اس کے اندر چیز ڈالنی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے ہمیں فوراں سے انسٹنٹ ریزرٹس ملنے والے ہیں اور ہماری سکن کے اوپر ایک بہت اچھے سا گلو بہت اچھے سی برائٹنس فیرنس آنے والی ہے وہ چیز ہے جناب پاوڈر آپ کے پاس گھر میں جو بھی ٹیلکم پاوڈر اویلیبل ہے فیس پاوڈر کی بات نہیں کر رہی ٹیلکم پاوڈر کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو عام طور پر بی بی پاوڈر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو بیل اینڈ گوڈ ہے بہت اچھا ہے اس کے ریزرٹس زیادہ اچھے آپ دیں ٹھیک ہے ویسے آپ کے پاس جو بھی ٹیلکم پاوڈر گھر میں پڑا ہوا ہے آپ وہ والا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پونٹس والا یوز کر رہی ہوں اس کی فریکننس بہت اچھی ہے اور یہ بہت لمبی جوڑی سی ایک باٹل ہے پوری آپ کو میں اگر دکھا سکوں تو یہ دیکھیں اتنا دور کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی لمبی جوڑی یہ باٹل ہے تو جناب اس میں سے ہم نے پاوڈر لے لینا ہے تقریبا ون سپون جتنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو اب ہم اچھی درہاں سے مکس کر لیں گے یہ جناب آپ کا گھر میں جھٹ پٹ سے فیشل تیار ہو گیا کسی پالر میں جا کر آپ کو ہزاروں روپے کا فیشل کروانے کی اور اپنا ٹائم بیسٹ کرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کریں جہاں جہاں پہ بھی آپ کے ڈاک ایریاز ہیں جیسے کہ آپ کی ایل بوز ہیں تو آپ اس کے اوپر اس کو اپلائی کر دیں ہاتھوں کے اوپر کر لیں سکن کے اوپر فیس کے اوپر کر لیں اپنے پاؤں کے اوپر آپ کو جہاں بے میں یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری سکن یہاں سے ڈل ہو چکی ہے یا کلر اس کا خراب ہو گیا ہے یا سن ٹیننگ ہو گئی ہے تو آپ اس کو وہاں پہ اپلائی کر دیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ساری چیزیں ہیں وہ یک جان ہو جائیں اور کافی جو ہے دیکھیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے چلیں جی یہ ہمارا انسٹنٹ جو ہے فیشل کا فیس پیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی اس کا بہت آسان ہے اپلائی آپ نے جس سمپل اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے جہاں پہ بھی اس کو اپلائی کرنا ہے فیس کے اوپر کرنا ہے ہاتھوں کے اوپر کرنا ہے اس کی ایک آپ لیئر جو ہے وہ لگا لیں ٹھیک ہے زیادہ ٹھک لیئر لگائیں گے تو اس کو سوکنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر تھوڑی سی تھن لیئر لگائیں گے تو وہ زیادہ جلدی سے سوک جائے گی تو یہ دیکھیں جناب اچھی طرح سے آپ نے اپنے فیس کو نیک کو اپنے بازوں کو جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو لگا لینا ہے اچھی طرح سے کور کر دینا ہے اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں اچھی طرح سے کور کر دینے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے یا تب تک جب تک یہ سوک نہیں جاتا تب تک کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کی سوکنے کا ویٹ کر لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کے ریزرڈز کیسے آتے ہیں ہمیں تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً سوک چکا ہے ٹھیک ہے تقریباً سوک چکا ہے کمپلیٹ نہیں سوکا تقریباً سوک چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ کمپلیٹ سوک جائے گا تو آپ نے سپنج کو گیلا کر کے اس سے آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں آپ کو خود یہ ڈیفرنس پہلے یوز میں ہی بتا چل جائے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست فیرنس آ جاتی ہے اس سے جھٹ پٹ سے جس طرح ہمیں فیشل کے ریزلٹ مل جاتے ہیں اسی طرح سے فیشل والے ریزلٹ آپ کے اس کو مل جائیں گے بغیر کسی بلیچ کے بغیر پیسے ضائع کیے بغیر ٹائم ضائع کیے گھر پہ ہی آپ کو اس کے فیشل والے ریزلٹ مل جائیں گے اس کو میں اچھی طرح سے ریموف کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی جناب تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے زبردست سے انسٹنٹ سے ہمیں فیرنس مل گئی ہے اتنے زبردست اس کا ریزلٹ جاتا ہے کہ آپ اس کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک ہی استعمال سے ہمیں کتنا اچھا گلو اور فیرنس مل گئی ہے اتنے اچھے سے فیر ہو گئی ہے سکن کلین ہو گئی ہے ساری جو اس کے اندر سے ڈسٹ ہے وہ نکل گئی ہے اور اگر آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے فیس کے اوپر سے یہ سارے آپ کے جو ڈارک سرکلز ہیں جو آپ کے بلیک ایڈز آئے میں وائٹ ایڈز آئے میں آپ کے فیس کے اوپر یہ سارے پہلے ہی یوز میں اچھی طرح سے نکال باہر کرے گا انہیں اور آپ کا سکن جو ہے وہ اتنی زبردست گلو آجے گی اس کے اوپر اور اتنی اچھی فیرنس آجے گی کہ سب آپ سے پوچھیں گے کہ آج آپ فیشل کروا کے آئے ہیں اور اتنا زبردست فیشل کروا کے ہیں جس کا اتنا اچھا زلٹایا ہوا ہے تو اس کو لگائیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں ایک بار ٹھیک ہے ڈیلی آپ اس کو نہیں یوز کریں آپ اس کو ہفتے میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے آپ کو اگر آپ اس کو ریگلرلی یوز کرتے ہیں یعنی کہ ہفتے میں دو بار آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو فیرنس ہے وہ پرمننٹ ہو جائے گی برقرار رہے گی اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی اور سکن جو ہے وہ بہت اچھے سے کلین اور کلیر اور ایکنی پیمپل فری ہو جائے گی کسی بھی طرح کا پیمپل نہیں پھر آپ کو نکلے گا کوئی ایکنی نہیں آپ کے فیس کے اوپر ہوگی اور جو ایکنی کے نشان پہلے سے اگر آپ کے فیس کے اوپر ہیں تو وہ بھی اچھی طرح سے ریموو کر دے گا آپ اس کو اپنی فل باڈی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو صرف اپنے فیس پہ ہی اپلائی کر میں آپ پہلے بھی بتا چکی ہو جائے گی ٹھیک ہے جناب تو اس فیس پیک کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میرے بیل آئیکن کو بریس کر لیجئے تو ملتے ہیں نئو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں صدا خوش رہے ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ